بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوت ساناز اور آپ دیکھیں میرا یوٹیوب چانل انسائیٹ میوزلیلڈ سعودی ائرلائن کو خوفناک حادثہ پیش آیا ہے اور بروقت کاروائی کرتے ہوئے تقریباً تین سو کے قریب لوگ جہاز میں سوار تھے جن کی زندگیوں کو سیف کیا گیا ہے اور لینڈنگ گئر میں دھوان اٹھا چنگاریاں نکلی اور کافی وہاں پہ آگ کے شولے جو ہیں بڑھ کے حاجی بہت زیادہ خوفزدہ ہوئے سوشل میڈیا پہ اس وقت یہ ویڈیو بہت زیادہ جہاز کے اندر کی وائرل ہے لیکن ایک چیز اس میں بہت اچھی لگی ہے اس ویڈیو کو دیکھیں جو سعودی ائرلائن کا سٹاف ہے یعنی جو عملہ ہے وہ جہاز کے اندر مجود ہے اور وہ خود باہر نکلنے کی بجائے جو مسافر ہیں ان کو باہر نکار رہے ہیں پہلے کہ پہلے مسافر جو ہیں وہ باہر نکل جائیں اور عملہ اس کے بعد باہر نکلا یہ ایک بہت اچھا گیسچر ہے اور اس سے یہ ایک چیز سامنے آئی ہے کہ اٹ لیسٹ یہ جو ائرلائن ہے جو مسافر ہیں ان کی زندگیوں کو انہوں نے فرسٹ پروریٹی پہ رکھا اور ان کو پہلے جو ہے ان کی زندگیوں کو سیف کرنے کیلئے انہیں باہر نکالا ہے سعودی ائرلائن جیسے کہ آج کل جو حجاج کرام ہیں وہ واپس آ رہے ہیں یہ حاجیوں کا واپسی کا جو اپریشن ہے وہ ختم ہونے والا ہے اور کومی ائرلائن بھی حاجیوں کی فلائٹس لے کے آ رہی ہیں اور اسی طرح جو سعودی ائرلائن ہے یہ بھی حاجیوں کی فلائٹس ہوتی ہیں جن کو یہ واپس لے کے آتی ہیں اب یہ جو لینڈنگ ائر ہے اس میں دھما اور چنگاریاں اس وقت بڑکی ہیں جب یہ ائرلائن سیون نائن ٹو جو ہے یہ پشاور ائرپورٹ کے اوپر اس نے لینڈنگ کی اس کے بعد جو لینڈنگ گیر تھا لیفٹ والا اس کے اندر آتیش آتیش جزگی ہوئی یعنی کہ چنگاریاں بھی نکلی اور دھما اور پھر وہاں پہ آگ نکلتی ہوئی نظر آئی جس کی وجہ سے جو پائلٹ تھا اس نے بہت مہارت دکھائی مہارت دکھاتے ہوئے اس نے فوری طور پہ جو تین سو کے قریب اندر لوگ مجود تھے یعنی کہ ٹو سیونٹی سکس اس میں مسافر تھے اور اکیس کے قریب اس میں ارکان ایسے تھے جو کہ عملے کے لوگ تھے ان سب کو جو ہے وہ فوری طور پہ الائٹ کیا گیا کہ جو ہنگامی لینڈنگ ہے وہ کی جائے گی اور ہنگامی طور پہ مسافروں کو باہر نکالا جائے گا سو لینڈنگ کے بعد جیسے ہی یہ بائنگ گیر میں چنگاریاں اٹھی فائر ٹینڈرز جو ہے وہ وہاں پہ پہ پہنچ کے بروقت انہوں نے وہاں پہ کاروائی کی لینڈنگ گیر میں ہونے والی آتش زدگی کے اوپر انہوں نے فوری طور پہ کابو پا لیا اور اگر وہ یہ کابو نہ پاتے تو بہت بڑا یہ حادثہ ہونا تھا اور بہت زیادہ جانی نقصان ہونا تھا اس چیز سے سو تمام مسافر جو ہیں دو سو چھتر ان کو باحفاظت اتارا گیا نظر بھی آرہا ہے ویڈیو کے اندر کے مسافروں کو اتارا جا رہا ہے عملے کے جو اکیس ارکان ہیں ان کو بھی اتار دیا گیا اور اس کے بعد یہ جو جتنے بھی مسافر اور عملہ ہے ان کو باحفاظت ائرپورٹ جو پشاور ہے وہاں پہ پہ پہنچا دیا گیا سعودی ائرلائن کی فلائٹ ریاض سے پشاور پہنچی تھی اور تمام مسافر جو ہے وہ اس میں چیخ و پکار کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں جہاز کے اندر سے ہی کسی نے ویڈیوز بنائی ہیں ظاہرہ مسافروں نے بنائی ہوگی جب ان کو پتا چلا کہ یہ آگ بھڑک اٹھی ہے اس کے جو لینڈنگ گیر ہے اس کے اندر تو اس کے بعد وہاں پہ پھر چیخ و پکار ہوئی کیونکہ ائر ہوسٹس بھی نظر آ رہی ہیں جو کہ لوگوں کو لیٹ کر رہی ہیں کہ فوری طور پہ جلدی سے جو ہیں وہ سب باہر نکل جائیں سو حاجیوں کی فلائٹس جیسے کہ آج کل آ رہی ہیں اور جو حجاج کرام ہیں ان کی جو فیملیز ہیں وہ بھی ائرپورٹ کے اوپر بڑی بے چینی سے انتظار کر رہے ہوتے ہیں کہ آنے والے ہیں اور ان کا بڑا پرتپاک استقبال کیا جاتا سو اس وجہ سے جو ہے وہ جو باقی فیملیز آئیں ہوئی تھی ائرپورٹ کے اندر اپنی ان کو لینے کے لیے حجاج کرام کو وہ ان میں بھی ایک بے چینی اور پریشانی کی لہر دھوڑ گئی گئے سن کے کہ خدا نہ خواستہ کوئی حادثہ جو ہے وہ رونما نہ ہو جائے اور ویڈیو جیسے ہی کے سامنے آئی ہے تو اس میں سب سے ایک اچھی چیز لگی ہے وہ یہ کہ جو عملہ ہے سوڈی ائر لائن کا وہ اندر ہی مجود ہے اس میں دیکھا جا سکتا ہے اور وہ مسافروں کو باہر نکار رہے ہیں یعنی ایسا نہیں ہے کہ وہ عملے نے خود چلانگے لگا دی اور مسافروں کو ان کے حال پر چھوڑ دیا ایسا نظر نہیں آرہا ویڈیو کے اندر مسافروں کو جو ائر ہوسٹس ہے اور باقی عملہ ہے وہ باہر نکار رہے ہیں اور اس کے بعد وہ خود باہر نکلے ہیں سو مسافروں کو باہفاظت اتار لیا گیا اور شکر ہے کہ کسی بڑے حادثے سے جو ہے وہ بچاؤ کے لیے فوری اقدامات کیے گئے ہیں سو مزید ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ انویلویلز آپ کو ملتی رہے ہیں